ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے پاکستان کی سب سے خوبصورت یوٹیوبر نادر علی کی زندگی کی کہانی میری بیوی میری دولت سے نہیں مجھ سے پیار کرتی ہے میں فائدہ کے گھر گوشت دینے گیا اور دروازے پر وہ لینے آئی اس سے پہلی نظر میں مجھ سے پیار ہو گیا اور ہم لوگ رشتہ لے کر چلے گئے اس نے پہلی نظر دیکھتے ہی یہاں کر دی ایک وقت میں میرے پاس پھٹی ہوئی بنیان ہوتی تھی اور پیٹرول کے سو روپے بھی نہیں ہوتے تھے آج میرے پاس درجن بھر گاڑیاں ہیں پی فور پکاؤ چینل کے میں زبان کراچی کومیڈین نادر علی ایک پاکستانی پی فور پکاؤ یوٹیوبر ہیں جو اپنے چینل پر اپنی مزائیہ ویڈیوز پی فور پکاؤ کے لئے مشہور ہیں وہ پاکستان کے قابل ذکر میں سے ایک یوٹیوبر ہیں انہوں نے اپنا نام کمانے کے لئے کئی ممالک کا سفر بھی کیا اور پاکستان کا دنیا بھر میں مشہور بھی کیا یوٹیوبر نادر علی اپنی اہلیہ فائزہ نادر کے ساتھ جادی کے بعد پہلی بار کسی ٹی وی چینل پر نظر آئے ہیں نادر علی نے کہا کہ میں نے فائزہ سے پہلی بار شوشل میڈیا کے ذریعے بات کی تو فائزہ میری پرینک ویڈیوز دلچسپی سے دیکھتی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا خوبصورت کومیڈین ہٹ نہیں ہوا میرے مدعوں میں سے 90 فیصد لڑکے ہیں مجھ جیسے آدمی کے لئے لڑکی کا مدعہ بننا بڑی بات ہے ایدھر حضہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ خود قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں اور اس کے چارے اور سہتلا خیال رکھنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ قربانی کے بعد میں شوق سے کھاتا ہوں دوستوں کے ساتھ بھی بار بی کیوپ پر پروگرام بنایا جاتا ہے اس میں اگر پر انہوں نے اپنی اہلیا فائزہ کے لئے ایک گانا بھی گایا کومیڈین نادر علی کا تعلق کراچی سے ہے ان کا شمار پاکستان کے کامیاب ترین شوشل میڈیا اسٹارز میں ہوتا ہے جو اپنی میزائیہ ویڈیوز سے توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں وہ پھٹی ہوئی بنیان سے مہنگی ترین گاڑی کا مالک کیسے بنا نادر علی نے یہ بات اے آر وائی نیوز کے پروگرام خبر سویرہ میں گفتو کرتے ہوئے بتائی نادر علی نے کہا کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز انتائی مشکل مالی حالات میں کیا تھا اور میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنے کے بعد آج اس مقام تک پہنچا ہوں اور واقعہ بیان کرتے ہوئے نادر علی نے کہا کہ ایک وقت تھا جب میرے پاس موٹر سائیکل کے لیے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اور مجھے گھر جانے کے لیے سیوک سینٹر سے نورت کراچی تک پیدل جانا پڑتا تھا انہوں نے کہا یہ میری زندگی کا یہ بہت اہم مور تھا جب میں نے حمد ہارے بغیر اپنا سفر جاری رکھا اور اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے ایک سوال کے جواب میں نادر علی نے کہا چاہے میں شعبے میں کام کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے مواد میں اپنی ثقافت کو فروغ دیں کامیابی کے حصول کے لیے کسی غلط بات کا سہارا نہ لیں چاہے لوگ میری ویڈیوز فیملی میں بیٹھ کر دیکھیں اور بلکہ دیکھ سکتے ہیں واضح ہے کہ نادر علی اپنے یوٹیوب چینل پر مزائے ویڈیوز جاری کرتے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کے چینل کو اب تک 35 لاکھ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں نادر علی کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے لاکھوں ویوز اور لائکس محصول ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نادر علی کا یوٹیوب چینل پی فار پکاؤ کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوب چینل میں ہوتا ہے